بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکسا ناظر آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزلیر تاہا کے کیس کو دبانے کے لیے رینجرز کا نیا بیان سامنے آیا ہے کیا پولیس کے بعد رینجرز اہلکار جو مارگلہ ہیل ٹریل پائیف پر مجود ہوتے ہیں سیکورٹی کے لیے کیا ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ اپنا بیان بدلیں اور جو تاہا کے بارے میں پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ اب نئے بیان میں بلکل تبدیل کر دی گئی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اصل حقائق جو ہیں وہ کیوں چھپائے گئے فرانزیک لیب کی ریپورٹ میں کیا خدشات ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آئیں گی اور کیا فرانزیک لیب کی ریپورٹ بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جیسی آنے کی توقع ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ جو تاہا کے پانچ دوست ہیں انہوں نے پولیس کو ایک نیا بیان اب دیا ہے جو کہ آگے بالخصوص عدالت کے اندر جو ہے چلان کے طور پر جو چیزیں جمع کروائی جاتی ہیں ان میں یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ پولیس جمع کر رہی ہے اس وقت کہ یہ ساری چیزیں اس چلان کا حصہ بنائی جائیں گی سو جیسے کہ تاہا ٹریل فائیف پر پانچ دوستوں کے ساتھ پچیس مئی کی روز جاتا ہے پانچ دوست واپس آ جاتے ہیں لیکن تاہا واپس نہیں آتا دو دن بعد اس کی لاش ملتی ہے پہلے تو اگوا کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے بعد میں اس کی والدہ جو ہیں وہ شک کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے اور ان کے بیٹے کو پتل کیا گیا ہے سو تین سو دو کی دفعات جو ہیں وہ ایف آئی آر میں شامل کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کا پروسس ایک شروع کیا جاتا ہے کیونکہ جو لڑکے ساتھ گئے تھے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ تاہا کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تاہا کس طرح اس کھائی میں پہنچا جس طرح سے وہاں گرا ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے وہ بہت سارے سوال اٹھاتی ہے کہ وہاں پہ جو پلیس کے لوگ ہیں ریسکیو ٹیمیں ہیں فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی عام بندہ جو ہے جنگل کے ایرے میں نہیں جا سکتا جو ٹریل فائف کا ٹریک ہے اس سے دو ڈھائی کلو میٹر جو ہے وہ دور جا کے وہ ایریا ہے اور پورا وہ ایک جنگل کا سنسان ویران ایریا جہاں کے کوئی عام بندہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے سو تاہا ایک پندرہ سال کا بچہ جو کہ ایک گروپ کے ساتھ گیا تھا پانچ دوست جو ہیں وہ اس سے کیسے علیدہ ہو گئے یا جو دوستوں نے گھڑی گھڑا یہ کہانی بتائی کہ تاہا کا دم گھوٹ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں واپس جا رہا ہوں تو سو تاہا نیچے کی طرف واپس چلا گیا کہ میں کوئی شورٹ کٹ رستہ ڈھوڑتا ہوں اور میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں تو تاہا کا کیا دماغ خراب تھا کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریل فائیو پہ ہاکنگ کے لیے گیا تھا لیکن پھر اسے ایک دم کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں تو واپس آ رہا ہوں اور پانچ دوست جو ہیں انہوں نے بڑے ہی آرام سے تاہا کو جانے دیا ایک جنگل کے ایریے سے یہ بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں لیکن اب رینجرز اہلکاروں کے بیان کی طرف آتے ہیں پہلے رینجرز اہلکار جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب ان لڑکوں نے ساڑھے گیارہ بارہ کے قریب ایک کال وہاں پہ کی ہے ہیلپ کے لیے جو کہ ہیلپ لائن ہے وہاں پہ مختلف جگہ پہ وہاں پہ رینجرز کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ وزیٹرز وہاں پہ ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں پنس جاتے ہیں یا کہیں گم ہو جاتے ہیں یا ان کو رستہ دشوار نظر آرہا ہوتا ہے تو سو وہ ہیلپ کے لیے وہاں رینجرز سے رابطہ کر سکتے ہیں سو رینجرز کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پہلے ان کا بیان تھا کہ ہمیں وہاں پہ پانچ لڑکے ملے جن میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ زخمی تھا اس لڑکے کی ٹانک پہ چوٹ آئی تھی اور اس کے خون نکر رہا تھا اس کو فرسٹ ایٹ دی گئی یعنی مرم پٹی اس کی کی گئی اس کے بعد ان لڑکوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے نیچے آئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ تصفیرے بھی بنوائیں پھر یہ لڑکے وہاں سے اپنی ایک رائٹ بناتے ہیں اور راولپنڈی اپنے گھروں کو واپس سلے جاتے ہیں تاہا کے بارے میں کسی نے بھی رینجرز اہلکاروں سے ذکر نہیں کیا کہ کوئی چھٹا لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا اب رینجرز کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جو کہ دو روز پہلے انہوں نے پلیس میں جا کے بیان دیا ہے پلیس نے ان کو بلائیا ہے کیا رینجرز کے اوپر بھی دوباروں ڈالا گیا ہے پہلے سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی کہ لڑکے جو ہیں انہوں نے تاہا کا وہاں پہ ذکر اذکار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ چھٹا لڑکا بھی موجود تھا لیکن اب رینجرز اہلکاروں کو جو نیا بیان ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں پڑھ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ پہ پہنچے ہمیں ساڑھے گیارہ کے قریب جو ہے ہیلپ کے لیے کال کی گئی ہم پریل فائف کی لینڈ سکس پہ پہنچے وہاں پہ یہ پانچ بچے موجود تھے جن میں سے ایک بچہ زخمی تھا جس کو کہ ہم نے فرسٹ ایڈ دی اور اس کے بعد ان بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک چھٹا دوست بھی موجود ہے جس کا نام تاہا ہے اور ہم نے اس وقت جو ہے تاہا کو واضح دی ہم نے بھی تاہا کو واضح دی اور پانچ دوستوں نے بھی تاہا کو واضح دی تاہا جو ہے اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اوپر واپس نہیں آنا اور میں اپنا کوئی رستہ شورٹ کٹ جھونٹے ہوئے واپس جا رہا ہوں یہ جی رینجرز کا نیا بیان اب سامنے آ گیا جو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ تاہا کا لڑکوں نے ہمارے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تاہا جو ہے اس نے نیچے جاتے ہوئے ہمیں کہا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں شورٹ کٹ رستہ جھونڈ رہا ہوں سو رینجرز اہل کار جو ہیں جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تاہا آپ کو وہاں پہ نظر آیا جب تاہا نے آپ کو جواب دیا تو ان کا کہنا ہے کہ جی تاہا ہمیں نظر نہیں آیا تاہا نظر نہیں آیا وہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے اس کی صرف آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا رینجرز اہل کار جو ہیں اگر ایک بچہ ہے پندرہ سال کا اور وہ کسی جنگل کے ایریے کی طرف جا رہا ہے تو رینجرز اہل کار اس کو گائی نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ سیکورٹی کی نگلیجنسی بھی نظر آ رہی ہے اور سپوز اگر کہ تاہا اس طرف اکیلا ہی جانا چاہ رہا تھا جو کہ بات حضم نہیں ہوتی سمجھ نہیں آتی کہ تاہا پاگل ہو گیا تھا وہاں پہ جا کے یا کہ کوئی جن بھوت اس کو نظر آ رہے تھے کہ اس نے سوچا میں اکیلا ہی جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہوں پانچ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نہیں جاتا اور پھر رینجرز والے بھی وہاں پہ آئے تو پھر بھی تاہا کو رینجرز کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں تھی ہے نا یہ کافی مشکوک والی بات سو تاہا جو ہے ان کا رینجرز کا کہنا ہے کہ وہ وہاں سے پھر چلا جاتا اور ہم لڑکوں کو لے کے نیچے آ جاتے ہیں اب اگر لڑکے نیچے آئے ہیں تو تاہا ان کے ساتھ بھی تو نیچے آ سکتا تھا اور پھر تاہا کے دوست اگر کوئی ایک مثال ہے کسی کو زخم وغیرہ لگ گیا ہے تو تاہا اتنا سیلفش تھا کہ وہ دوست کو چھوڑ کر اس گروپ کو چھوڑ کر جن کے ساتھ وہ گیا تھا جن کے ساتھ جانے کے لیے اس نے پرس ٹائم اپنی ماں سے زد کی تھی کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کیا ہے سو مجھے جانا ہے حالانکہ اس کی والدہ نے منع کیا تھا کہ گرمی ہے اور وہ نہ جائے لیکن بس تاہا جو ہے اس نے پرس ٹائم زد کی کہ مجھے جانا ہے دوستوں کے ساتھ سو وہ چلا گیا اور پھر وہاں اگر دوست کوئی زخمی ہوا ہے تو تاہا اسے چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں اکیلہ ہی واپس جا رہا ہوں یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ رینجرز اہل کاروں پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے پہلے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی اور بچوں کو شاملے تفتیش کیا تو اس کے بعد چونکہ میڈیا کا بھی کافی زیادہ پریشر ہے بہت یہ ہائی لائٹڈ کیس ہے میڈیا کے اوپر بھی تو سو اس لیے اب جو وہاں پہ ٹریل فائف پہ رینجرز اہل کار مجود ہیں جنہوں نے فرسٹ ایٹ دی اب انہوں نے یہ بیان اپنا تبدیل کر دیا ہے کہ جی تاہا وہاں پہ مجود تھا یعنی رینجرز اہل کار یہ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں کہ تاہا وہاں پہ مجود تھا گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب اور اس نے کہا کہ میں نیچے کی طرف خود ہی جا رہا ہوں اگر وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا لین فائف یا فور کی طرف تو پھر وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ایٹ یا نائن لین سے کیسے ملی اور وہ بھی اتنی اونچی کھائی سے یہ بہت بڑا اپنی جگہ پہ سوال ہے رینجرز کا یہاں پہ بیان بہت زیادہ مشکوک ہے سب کے سب جتنے بھی ادارے ہیں کیا وہ ان باثر بچوں کو بچانے کے چکروں میں ہیں اسی لیے پوش مارٹم ریپورٹ جو ہے اس میں کاؤز آف ڈیتھ اس میں ٹائم آف ڈیتھ مینشن نہیں کیا گیا پولیس نے پہلے دن یہ ایک پریس ریلیس جاری کر دی کہ یہ ایک حادثہ ہے بچہ اوپر سے فسلا اور وہ نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہوگی یا خوف سے اس کی ڈیتھ ہوگی اگر اس بچے کو اتنا خوف آ رہا تھا اگر اس کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی یا کہا جا رہا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کی اس لیے ڈیتھ ہوگی تو اگر یہ ساری چیزیں تھی تو پھر وہ بچہ اپنے گروپ سے علیدہ کیوں ہوا اگر وہ خوف زدہ تھا کیونکہ جب کوئی خوف زدہ ہوتا تو وہ تو گیترنگ میں رہنا چاہتا اس کو سیپرٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ اگر تاہا کا دل گھبر آ رہا تھا یا اس کو کوئی ایسا معاملہ تھا تو رینجرز کو فرسٹ ایٹ کے لیے بلایا گیا تھا ہیلپ کے لیے تو وہ تاہا بھی تو ان سے ہیلپ لے سکتا تھا اگر اس کی طبیعت نہ ساز تھی سو یہ باتیں حضم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی کہ رینجرز جو ہے وہ اپنا بیان اب کیوں بدر رہی ہے کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ تاہا کے بارے میں تو پانچ لڑکوں نے ہمیں بتایا نہیں اور ہم لڑکوں کو لے کے آئے ہم نے تصویریں ان کے ساتھ بنائی انہوں نے وہاں سے رائٹ بنائی اور پھر وہ راول پینڈی چلے گئے سو معاملہ کافی مشکوک ہے یہ لڑکے جو ہیں یہ وہاں پہ دوسرے کوئی شارے بھی کرتے رہے ہیں یہ بھی اب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور رینجرز کے اوپر بھی پریشر ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اپنا بیان بدلیں اور یہی کہیں کہ تاہا جو ہے آپ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے مطلب اس کو دیکھا نہیں اس کی آواز سنی ہے اور تاہا جار نیچے کی طرف رہا تھا لیکن اس کی ڈیڈ باڈی اوپر کے طرف سے ملیا اوپر کوئی جن بھوتے جو اس کی ڈیڈ باڈی لے گئے ہیں پہلے پولیس نے بھی یہی کوا بنانے کی کوشش کی کہ یہ ایک حادثہ ہے جب اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ حادثہ نہیں ہے یہ تو ایک قتل ہے اس کے بعد پولیس کا کہنا تھا کہ یہ چیتے نے کھا لیا ہوگا چیتہ اسے اٹھا کے لے گیا جب چیتے کے دانت بغیرہ بھی کہیں پہ گردن میں یا کسی جگہ پہویست نظر نہیں آئے گیا ڈیڈ باڈی کو چیتے نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد پولیس کا کہنا تھا کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹیڈ ہو گیا جو کہ تاہا کے دوستوں نے ایک سٹوری سنائی ہے کہ تاہا کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا بیان بھی آپ کو سنایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ جائی وکوا پہ مجود تھے جب تاہا کی ڈیڈ باڈی کو ریکوور کیا گیا انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا تاہا کی ڈیڈ باڈی کس کنڈیشن میں تھی کیا صورتحال تھی اس وقت ڈیڈ باڈی کی اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ساری چیزیں جو ہے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی ہیں سو اس وقت جو ہے پولیس اس کیس کو دبانے کیلئے جو ہے ٹھیک ہے اس میں 302 کی دفعات شامل کی گئی ہیں اس کیس کے اندر لیکن جو تاہا کے چہرے کی کنڈیشن تھی جو اس کے سر کے پیچھے ایک نشان تھا تاہا کا چہرہ نیلا تھا جو کہ وہاں پہ جائی وکوا پہ مجود لوگ بتا رہے تھے کہ جو اس وقت باڈی کی کنڈیشن تھی ریپورٹ میں مینشن نہیں کی گئی فرانسی کے سیمپل جو ہیں وہ ابھی تک ان کی ریپورٹ شاید اب عید کے بعد ہی پینڈنگ کر دی گئی ہے تب دیکھی جائے گی آتی ہے اور کیا وہ ریپورٹ آتی ہے اسی طرح کی آئے گی جیسی پوش مارٹم کی ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی کوز آف ڈیتھ کا پتہ نہیں چل سکے گا سو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تاہا کو دل کا دورہ پڑ گیا یعنی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس لیے اس کی ڈیتھ ہوگی یعنی پولیس کی منطق جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی کہ پوش مارٹم ریپورٹ تو یہ چودہ دن چھپائی رکھی اور پھر ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی جس کو ماننے کو دلی نہیں تیار یہ واقعی ریئر ریپورٹ ہے دوسری بات یہ کہ آپ فرانسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریپورٹ آئے گی تو پھر فردر جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے گی تو انفلینس اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو پانچ بچے ہیں یہ اسرور سوخ والے ماں باپ کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی جنہوں نے پوچھ گچھنی اس کیس کے متعلق پولیس کو کرنے دی پولیس میں اتنا پریشر تھا پولیس نے پہلے دنی سے حادثہ بنا دیا رینجر کا بیان کچھ اور تھا اب کچھ دن بعد رینجر کا بیان ٹوٹلی تبدیل ہو گیا اب رینجر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تاہا کی آواز سنی تھی وہ باتچیت کر رہا تھا اور اس نے جواب دیا کہ جی وہ نیچے کی طرف جا رہا وہ خود ہی جائے گا لیکن ڈیڈ بوڈی اس کے اوپر سے مل دی ہے سو رینجر کا معاملہ بھی یہاں پہ کافی مشکوک لگ رہا ہے زیادتی کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ وہاں پہ موجود جو لوگ تھے جو جائے بکوبا پہ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ زیادتی کا جو معاملہ ہے اس کو پروپر چیک کرنے کے لیے پوش مارٹم میں دیکھا جائے گا لیکن پوش مارٹم میں تو یہ چیز مینشن نہیں کی گئی اب جو فرینزک لیپ کی رپورٹ آئیں گی دیکھتے ہیں کہ اس میں اس حوالے سے کیا آتا ہے ساتھ ساتھ پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ بچے کی جو ڈیڈ بوڈی تھی وہ بلکل پھٹنے والی ہو چکی تھی اس وجہ سے جو ہے اس کا پروپر پوش مارٹم نہیں کیا گیا پولیس نے یہ نیا معاملہ جو ہے وہ اٹھا دیا ہے کہ بوڈی پھٹنے والی تھی کیا اس کو زہر دیا گیا جس طریقے سے بتایا جارہا ہے کہ اس کا چہرہ نیلا ہو چکا تھا تو پھر کیا وہ چیزیں پوش مارٹم میں کیوں کلیر نہیں ہوئی سو تفتیشی افسر جو ہیں اس وقت جو اس کو انویسٹیگیٹ وغیرہ اس کیس کو جن کے پاس یہ تفتیش ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے رینجرز کو بلایا ہے رینجرز اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہم نے بچے کی آواز سنی تھی تاہا کی لیکن ہم نے تاہا کو دیکھا نہیں اور اس کے بعد ہم وہاں سے چلے گئے اب سوال یہ ہے کہ پانچ دوستوں کا بیان بھی یہی ہے کہ تاہا نیچے کی طرف گیا رینجرز بھی یہی کہہ رہی ہے تاہا نیچے کی طرف گیا پولیس پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ تاہا ڈی ہائیڈریٹڈ تھا اور وہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہا تھا جانے کا اور فسلا اور یہ معاملہ کافی مشکوک اب لگ رہا ہے کہ بیانات سب کے جو ہیں آہستہ آہستہ ایک جیسے ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ تھا رینجرز جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ پروپر طور پر آپ کرنا چاہیے کہ اگر ایک مثال ہے تاہا وہاں سے جانا چاہ رہا تھا اور ان کو آواز بھی آئی تھی تو کیا ان کی رسپونسپیلیٹی نہیں تھی کہ ایک پندرہ سال کا بچہ جو ہے یہ اس کو گائیڈ کرتے کہ کون سا رستہ ہے اور وہ کدھر سے جائے اور اگر یہ اسی وقت لڑکوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے تو تاہا کو کیوں نہیں لے کے گئے یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے سو یہ بچے اب یہ جو پانچ دوست ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو چھوٹے بچے ہیں یہ ٹراما میں ہیں ان کو ماں باپ کہتے ہیں جی ان کو انویسٹیگیٹ نہ کرے تو جن بھوتوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ان بچوں کو ہی کرنا جو کہ اس کے ساتھ تھے جو اصل حقائق اس کیس کے جانتے ہیں کہ آخر وہاں پہ معاملہ ہوا گیا ہے تاہا کے ساتھ سو اب یہ جو بچے ہیں دوست یہ اتنے بے فکرے اور اتنے بے ہی دوست تھے کہ تاہا وہاں پہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں اور یہ نیچے اتریں اور راول پنٹی واپس چلے گئے اور کیا یہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے کیا یہ رینجرز اہلکاروں کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ تاہا کو اوپر سے لے کے آئیں جس طرح یہ بتاتے ہیں بقول ان کے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکا تھا تو رینجرز والوں کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی ریکاور کر کے لائیں وہ کہاں ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے دوستی تو یہی ہوتی ہے نا تو یہ کس قسم کے دوست ہیں کہ جو خود وہاں سے آگے اور تاہا کے بارے میں پہلے رینجرز والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا نہیں اور اب ایک دم سے رینجرز والوں کو لڑکوں نے بتا دیا کہ تاہا جو ہے ان کے ساتھ ہی موجود تھا بیان تبدیل کر دیا گیا ہے سو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب ڈیپینڈ کر رہا ہے فرینزک لیپ کی رپورٹ کے اوپر فرینزک لیپ کی جو رپورٹ ہے وہ عبید کے بعد ہی آئے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں یہ چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیز کریں تاکہ انویل بل ساتھ کو ملتی رہے